ہلو میرا نام تسخیر ہے اور میں ریئیٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی شو بیز انڈریسٹری میں ہم نے بہت سارے لوگوں کے نام سنی ہے ایکٹر ایکٹریسز کے کہ وہ اسلام کے راستے پر جانے کے لیے شو بیز کو چھوڑ گئے تو ایسے ہی کچھ ابھی ایک ایکٹریس کا نام آ رہا ہے ایک یا دو ایکٹریس کا نام آ رہا ہے ایک زرنیش کا نام آ رہا ہے اور ایک نام آ رہا ہے انم فیجاز کر کے نام ہے تو ان کا نام آ رہا ہے کہ وہ شو بیز کو چھوڑ رہے ہیں چلیے دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو let's start the video now اگین ویلکم جو عریبہ میر تو آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ بڑی خبر شیئر کریں گے کہ پاکستان کی خوبصورت ترین اور معروف اداکارہ نے ابھی ریسنٹلی اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اپنے زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں ان کے بارے میں تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ویڈیو کو start کرنے سے پہلے آپ سب سے request ہے کہ ویڈیو کو like اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولئے گا تو یہاں پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم بات کر رہے تھے پاکستانی اداکارہ انمفیاز کی انمفیاز ان کی خوبصورتی کی پورے پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں مثال نہیں ملتی اور کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ تقریباً تمام پاکستانی ٹاپ کے ڈراماز میں انمفیاز کو کاسٹ کیا جاتا تھا ان کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کی ایکٹنگ سکلز کو بھی کافی زیادہ پسند کیا جاتا تھا لیکن پچھلے چند سالوں سے دیکھا گیا ہے کہ انمفیاز نے کسی بھی ڈراما کے اندر کام نہیں کیا لیکن وہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ایکٹیف سی جس کی وجہ سے ان کے فینس ان کے ساتھ کنیکٹیب رہتے تھے ریسنٹلی انمفیاز نے اپنا انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایک پوز شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا کیونکہ ان کی میڈیا میں پریزنس کو ان کے فینس کافی زیادہ پسند کرتے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے زندگی کو اب اسلامی اصولوں کے مطابق ازاریں لہٰذا انہوں نے شو بیز انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اپنی پریزنٹ لائف کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے فینس کو اپ ڈیٹ دیتی رہیں گی آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی اس پوسٹ کے بعد سے تقریباً تمام پاکستانی اداکاروں نے اس پر ریاکٹ کیا ہے کیونکہ انمفیاز نے اپنے کریئر کے دوران تقریباً تمام پاکستانی سپر ہی ٹیکٹس کے ساتھ کام کیا سب لوگ انمفیاز کے اس فیصلے پر کافی زیادہ خوش ہیں اور سب نے انہیں دعائیں بھی دی انمفیاز نے بھی اپنے مداہوں سے یہی ریکویسٹ کی کہ وہ انہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے وہ اس پر ثابت قدم رہ سکیں تو آپ اس سب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں کہ کامنٹس کے ذریعے سے لازمیں بتائیں اور انمفیاز کو اپنے دعاوں میں لازمیں یاد رکھیں جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ادھاکارہ زرنش خان ایک ٹیلینٹڈ پاکستانی ٹی وی ادھاکارہ ہے ان کے انسٹاگرام فالورز کی تدار ٹو پنٹ فور ملین سے زائد ہے ادھاکارہ زرنش خان کئی کامیاب ڈراموں کا حصہ بن چکی ہیں ان کے چند کامیاب ڈراموں میں سن یارہ جو تُو چاہے اور عشق زہے نصیب شامل ہیں ادھاکارہ زرنش خان کو ٹریبلنگ کا شوق ہے اور یہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اکثر تصاویر بھی شیئر کرتی رہتی ہیں اس وقت ادھاکارہ زرنش خان مکہ میں ہیں اور یہ عمرہ ادا کر رہی ہیں انہوں نے عمرہ کے دوران چند ایک تصاویر بھی شیئر کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے لکھا اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے صرف سنا تھا اب دیکھ کے محسوس بھی کر لیا کہ واقعی ایسا منظر دنیا میں ہے ہی نہیں اس سب کے ساتھ ایک حیران کن اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ادھاکارہ زرنش خان نے اپنے انسٹاگرام سے تمام تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اور شاید یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ شو بیز انڈیسٹری کو چھوڑنے جا رہی ہیں تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ادھاکارہ زرنش اور انم فیاض جو ایک پاکستانی دون ہوئی مطلب پاکستان کی خوبصورت ٹیلنٹیٹ ایکٹریسز رہی ہیں کچھ ٹائم انم کا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کئی سال سے ایکٹیو نہیں ہیں انڈسٹری میں ڈراماز میں انہوں نے اچھے خاصہ کام کیا ہوا ہے لیکن ان کی بات کریں تو چھوڑنے کا فیصلہ صحیح ہے دیکھو جب آپ کو اسلام سمجھ میں آئے اور آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہدایت مل گئی ہدایت مل جائے بھلے ہی آپ مسلمان ہو یا کوئی اور ہو مسلمان کو بھی مسلمان بننے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ مسلمان بھی بھٹکے ہوئے ہیں شراب پینا اور یہ غلط کام اور شادی سے پہلے وغیرہ وغیرہ جو بھی کام کرتے ہیں تو الٹے سیدھے کام مسلمان کر رہے ہیں تو وہ مسلمان کہاں رہے مسلمان جیسا کام ہی نہیں کر رہے تو ان کو بھی ادایت چاہیے بھئی مسلمان پھر سے بننے کے لیے صرف نام سے مسلمان نہیں ہوتا ہے تو ویسا ہی کچھ ہوا ہے انم نے فیصلہ لیا ہے انہوں نے تو کلیر کر دیا ہے اور زرنیش نے ایک اشارہ دیا ہوا ہے انہوں نے انسٹرگرام کے سارے اپنے پوسٹ ڈلیٹ کر دی ان کی جو فیس والی پکچر ہوں گی جو بھی ہے تو ایسے ہی ہم نے کئی سارے قصے دیکھیں ہیں ڈنگل مووی انڈیا سے تھی آپ کو یاد ہوگا اس میں ایک کشمیری لڑکی تھی چھوٹی سی اس کا نام یاد زائرہ وسیم شاید تو وہ لڑکی بھی کام کر رہی تھی نئی نئی عمر کی لڑکی تھی اس کو بھی مطلب ہدایت ایسی ہوئی اس کی بھی دماغ میں آیا اسلام کے بارے میں تو اس نے حالانکہ وہ پہلے سے مسلمان تھی کشمیر کی رہنے والی تھی تو بھی اس نے ایک فیصلہ لیا دو چار مووی کرنے کے بعد وہ چل تو سب کچھ صحیح رہا تھا پیسہ ملاتا شورت تھی سب کچھ تھا تو اس نے ایک دم سے چھوڑ دیا کہ نہیں اب میں چھوڑوں گی سکون کے زندگی گزاروں گی سارے ویڈیوز فوٹوز سب ڈیلیٹ کیا اس نے اور آج میں ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ دیکھتا ہوں کبھی تو مجھے دکھائی دیتا ہے صرف کچھ پیس فل اسٹوریز ڈالتی ہیں وہ کوئی چہرہ نہیں دکھاتی ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو اسلام کے لئے لوگ دولت شہرت پیسہ بہت کچھ گوا دیتے ہیں سکون تو نہیں خیر سکون کہتے ہیں کہ بہت پیسے میں بھی سکون نہیں ملتا ہے تب ہی اسلام میں آتے ہیں لوگ قدرت ہے بھائی کمنٹ سیکشن میں بتاؤ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے یہ سب سنگئے کے بعد مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اینڈ کرتے ہیں اس ویڈے کو بائی بائی سائننگ آف